اسلام علیکم میری یوٹیوب فیملی کیسے ہیں آپ سب آپ سارے ٹک ٹاک ہوں گے خیریت سے ہوں گے اللہ پاک آپ سب کو خیریت سے رکھیں آباد رکھیں خوش رہیں اپنے گھروں میں تو جس جس فرنڈ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو وہ کائنڈی میرا چینل سبسکرائب کر لیں ویڈیو کو لائک بھی کر دیں اور پیارے پیارے سے کومنٹس بھی کر دیں تو جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں آج ہم کیا بنانے والے ہیں آج ہم سٹیم فش بنانے والے ہیں تو چل دیں ا رسیپی کی طرح 1 ٹیبل سپون جو ہے وہ دھنیا پاوڈر چاہے گا سکہ دھنیا جو ہوتا ہے لال مرچ چاہے گی ایک 1 ٹیبل سپون 1 ٹیبل سپون جو ہے کٹی بھی مرچ چاہے گی 1 ٹیبل سپون ہی سالٹ ایڈ ہوگا نمک اور 1 ٹیبل سپون جو ہے وہ اجوائن ایڈ کریں گے 1 ٹی سپون جائے گی اس میں ہلدی پاوڈر یہ دو سے تین جو ہیں وہ لیمن جائیں گے لیمن جیوس دو چمچ اس میں ہم نے سرکاہ ایڈ کر دیا ہے یہ ہم زبردست قسم کا جو ہے پیسٹ تیار کر لیں گے مسالہ ریڈی کر لیں گے فش کے لیے فش جو ہے وہ میں نے لی تھی ٹو کیجی تو وہ ایسے پیسیز میں ہے یہ دو کلو جو ہے مچھلی کے لیے میں نے مسالہ تیار کیا ہے اس پہ جو ہے اب ہم نے اچھے سے مساج کر دینا ہے مچھلی کا جو ہے اس پہ اچھے سے مسالہ لگا دینا ہے تاکہ مسالہ پوری جو ہے وہ فش کو لگ جائے اور میں آپ سب فرنٹس کا بہت دل سے شکریادہ کرنا چاہتی ہوں آپ لوگوں نے میرا بہت ساتھ دیا اور آپ میرے ساتھ جوڑے رہے کیونکہ میں ایک مہینہ یوٹیوب پہ نہیں آسکی پھر بھی آپ لوگوں نے مجھے بہت سپورٹ کیا اس کے لیے تینکیو سو مچھ اور اسی طرح میرا ساتھ دیتے رہے اور میرے ساتھ چلتے رہے تو انشاءاللہ ہم جو ہے ایک ساتھ چلتے رہیں گے تو ہم کسی نہ کسی مقام پہ پہنچ جائیں گے تو اگین تینکیو سو مچھ تو دیکھ رہے ہیں جیسے آپ نے آپ سب میں نے ون بائی ون ہر پیس پہ جو ہے وہ فش کو جو ہے وہ مسالہ فش کو لگا دیا ہے اس کو لگانے کے بعد ہم نے اس کو فورٹی منٹس کے لیے جو ہے وہ میرینیٹ کر کے رکھنا ہے فش جو ہے وہ ٹو کیجی تھی ایون میں نے ابھی بہت فاسٹ موک بھی لگائی بھی ہے ویڈیو پھر اس میں جو ہے وہ ون ٹیبل سپون نہیں ٹو ٹیبل سپون اس میں جو جائے گا زیرہ پاوڈر زیرہ پاوڈر میں نے تھوڑا سا روست کر لیا تھا آپ تبہ پہ کر لیں پین میں کر لیں کہیں بھی کسی بھی چیز پہ کر لیں اس کو روست کر کے پھر میں نے اس کو جو ہے وہ گرائنڈ کیا تھا اس کا پاوڈر میں نے بنا لیا تھا اور ٹو ٹی سپون جو ہے میں نے آئل ایڈ کیا تھا مارینیشن کے لئے سٹیم فش جو ہے یہ بہت ہی مزیدار بنتی ہے بہت ہی ڈیلیشس بنتی ہے خاص طور پہ جو ہے جو فرنڈز نہیں پسند کرتے آئل ان کے لئے بہت ہی بیسٹ ہے اور اگر فرنڈز آپ کو میٹھی چٹنی کی ریسے پیچھ آئی ہے تو اس کا لنک میں ڈسکرپشن باکس میں ایڈ کر دوں گی وہ بہت ہی مزید کی لگتی ہے فش کے ساتھ آپ ضرور اسے ٹرائے کیجئے گا ضرور اسے بنا کے فش کے ساتھ کھائیے گا وہ بہت ہی مزید کی بنتی ہے گھٹی بھی ٹھینڈی کی چٹنی تھا تو جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں فش کو جو ہے ہم اس طرح کور کر کے کسی بھی برطن میں جو ہے کور کر کے کسی طرح بھی رکھ دیں گے آپ بے شک چاہیں تو اس کے پر پلیٹ بھی دے سکتے ہیں کسی طرح بھی ڈھاپ لے تو یہ پورٹی منٹس ہو چکے ہیں آفٹر پورٹی منٹس جو ہے وہ دیکھ سکتے ہیں آپ کس قدر مزید کی لگ رہی ہے اور اب ہم نے اس کو فائل میں جو ہے وہ اس طرح سے لگا دینا ہے فائل پیپر ایزیلی مارکٹ سے آپ کو مل جائے گا تو اس طرح سے ون بائی ون ہر پیس کو ہم اس طرح سے لگا کے فائل میں اور اس کو جو ہے وہ کور کر دیں گے چاروں سائٹ سے اس طرح بند کر دیں گے ایسے ایسے اور ایسے اور یہ جو ہے دوسری جو مطلب ایک فائل میں تو آنے نہیں تھے سارے پیسز تو پھر میں نے دوسرا فائل بھی لگایا ہے اس میں بھی جو ہے وہ باقی جو رہ گئے تھے وہ میں نے اس میں جو ہے وہ لگا دیئے اس کو بھی ہم ایسے کور کر لیں گے برطن لینا ہے اس میں پانی ڈال دیں گے اور اس میں ایک سٹیمر رکھ دیں گے سٹیمر سے پانی جو ہے ایک انچ جو ہے آدھا انچ تھوڑا نیچی ہونا چاہیے اور اس میں ہم جو ہے یہ فش رکھ دیں گے سٹیمر کے اوپر اور جو ہے ہم اس کو پانچ منٹ کے لیے فل آنچ پہ جو ہے وہ رکھیں گے اوپر کوئی بھی آپ ہائیوی چیز رکھ دیں اور پانچ منٹ کے بعد جو ہے اپنے دم پہ رکھ دینا ہے تو چالیس منٹ ہو چکے ہیں چالیس منٹ کے بعد ہم نے اس کو جو ہے وہ اتارنا ہے وہ جو ہائیوی چیز رکھی بھی تھی وہ اتار دی ہے آپ نے اور اس کے بعد دیکھیں جی کتے مزے کی فش لگ رہی ہے اب ہم اس کو نکالتے ہیں یہ جی یہ دیکھیں جی کس قدر خوبصورت لگ رہی ہے بہت ہی مزے دار اور واقعی یہ بہت ہی ڈیلیشیس بنی تھی بہت مزے دار بنی تھی آپ بھی ضرور ٹرائے کیجئے گا اور پھر مجھے کومنٹ سیکشن میں آکے ضرور بتائیے گا کہ آپ کو میری یہ ریسپی کیسی لگی ہے یہ دیکھیں پھولی ٹینڈرڈ ہے اور کس قدر مزے کی لگ رہی ہے یہ دیکھیں تو ہمپولی آپ سب کو میری یہ ریسپی اچھی لگی ہوگی تو میری آپ سب سے بھی اگین ریکویسٹ ہے کہ جس جس نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا کائنڈی میرا چینل سبسکرائب کریں آگے فرنڈز کے ساتھ بھی شیئر کریں اور ویڈیو کو لائک کرنا ملکل مت بولیے گا اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجئے گا تاکہ آپ کو آنے والی میری ہر ویڈیو مل سکے تھانکیو سو مچ اللہ حافظ درز فرم درگیو